اولا بیٹن غوزہ علی اللہ سے کہ یہ پہنک گھریں جو انسانوں کے لئے بنایا گیا ہے کہاں پر؟ بکہ میں یعنی مکہ میں یعنی پہنی عبادت کی جگہ ہے ایک بہت بڑی کعظام کو ہم دیکھتے ہیں اپنے باس دینداروں میں عام مسلمانوں میں شیعہوں ہیں سننے ہیں بیت اللہ کا کلیر کونسپ نہیں ہونے باہت عبروں میں سے شکوک کی لگات سے پوچھتے ہیں اللہ کا گھر کی کیا اثر ہوتے بھائی اللہ کا گھر نہیں ہے یہاں بیت سے مراد ہے جگہ کہ یہ پہلی جگہ ہے یہ پہلا گھر ہے یہ پہلی بلڈک ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کے لئے بنی ہے کس نے بنایا یہ یاد رکھیں حضرت آدم نے حضرت آدم نے اس کو بنایا تھا اور اس کی بنیادیں دوبارہ تیار کی تھی اور پھڑی کی تھی حضرت ابراہیم نے اور حضرت اسمائیم کہ پہلے مرحلے میں محبت اور یہی کچھ چیز ہے جس کے بارے میں کہاں جا سکتا ہے کہ آپ دیکھیں خجبو کی مثال دی ہم نے ٹی پی پہ وغیر چیزوں کی مثال دی کہ آرام سے نہیں حرام کہا سکتے خجبو کا اپنے گلگر کیا اگلے مرحلے میں صحابہ پہ آئے اگلے مرحلے میں ام نے کہا خان کعبہ کا موضوع اگلے مرحلے میں بیت اللہ کا موضوع کہ بزائن سادھے سادھے سے ورڈن ہے زرا سی دیر میں انسان ادھر سے ادھر ہو جائے گی گیا ہے پتہ چلنا پتہ چلا کہ اللہ کی عبادت کے لیے اور اگر خان کعبہ کو سجدہ کرنے لگے تو گھر جائے گا تو اللہ کی عبادت کے لیے آئے مشروع ہونے کے لیے آئے اس جانب سجدہ کرنا ہے خان کعبہ کیا ہے کعبہ کیا ہے قبلہ ہے یہ دائریکشن پہلے کیا تھی مد المخدس بات میں کیا ہو گئی یہ ہو گئی دائریکشن ہے اللہ نے یہ ہو اور اگر یہ چیزیں کیلئر نہ ہو تو یاد رکھیں قومیں بلکل منحرف ہو جاتی ہیں دین سے نکل جاتے ہیں کام خراب ہو جاتے ہیں لہٰذا ہر دور میں جو بعض اہم نظریات تھے وہ خراب ہو جاتے ہیں نظریات خراب ہو جاتے ہیں ان نظریات کو صحیح کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی انبیاء کو مقوس فرماتا تھا اور جب انبیاء پبلک کے ان باطل نظریات سے ٹکراتے تھے تو خود با خود ٹکراؤ کے باید شدت ہوتی تھا اب اگر انہیں ہدایت پا گئے تو کہا جاتا تھا کہ نبی کی قوم ایمان لے آئی اور ہدایت پہ چل دئیے اور اگر یہ قوم ہدایت نہیں پارتی تھی تو یہ نبی کو قتل کرتے تھے جلا بزن کرتے تھے لیکن یہ ذہن پہ رکھیں کہ نبی کے کردار پر عام طور پر قوم والوں کو شک نہیں تھا یہ جانتے تھے کہ آدمی اچھا تھا لیکن ہم نے سابقہ نظریات کو چھوڑنا بہت مشکل کاملا تھا یہ ہے کہ یہ نبی ٹوک کیوں رہا ہے تو طبع سے ہم کہتے ہیں کہ وہی نظریات جو سابقہ قوام کہتے ہیں وہ ہمارے ہاں بھی وہی ہیں ہمارے ہاں جو ایک عالم کی اچھی تاریخ بیان کی جاتی ہے کہ جاتا ہے حقیقت اس کی برائی ہوتی ہے اور لوگ اس کو تاریخ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ بہت اچھے عالم دین تھے کبھی کچھ نہیں بولا کسی سمجھ کچھ ہوتا ہے کچھ نہیں بولتے تھے یہ عالم نہیں ہے کچھ ہوتا ہے کچھ نہیں بولتے تھے خاموش رہتے تھے سر جھکا کے بس تو کہا جائے گا کہ عالم کا تو کام بھی یہی تھا کہ اگر امکان ہے جلو ممکن نہیں جان کا خطرہ ہے اللہ نے ان کو سر رکا بھائی اگر امکان ہے عمر بالمعروف کرنا لہذا آج بھی امام حسین کی مجلس مناخت کرنے والے یہ جانتے ہیں یا مجلس ہے لیکن بہت ساری تعداد یہ نہیں جانتے ہیں کہ امام حسین کی وسیقیت کیا تھی وسیقیت امام حسین کیا تھی کہ میں اکڑ تقبر فساد کی ظلم کے لئے نہیں نقلام ہے صرف اور صرف حمد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لئے نقلام ہوں میں چاہتا ہوں کہ عمر بالمعروف کروں نہیں امام انگر کروں اپنے جد رسول اللہ اور اپنے والد علی اپنے بیدارے میں صیرت پر عمل کروں اب اگر کسی کو وسیق کیلئے اتنا ہو تو نتیجہ کیا ہوتا ہے بعض اگر حسین انڈیا پاکستان انڈیا پاکستان کی حرام میں سب سے خراب ہوئی حالہ سب سے خراب اور خراب مہنے کی سب سے اہم بجائے کہ ہمارے ہاں فن کو مقدم کیا گیا کس پر علم ہے کون سا فن فن نے خدابت اگر ایسا ہوتا کہ یہ عالم ہے یہ عالم ہے یہ نہیں بول پاتے تجھے اچھا بولنے والے ہیں ان کو ہم سن رہے ہیں یہ بات کوئی بھری نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے بات کرنے کے لئے اور بات پھیلانے کے لئے ضرورت سوچیے گسٹگو کیا فن نے خدابت کیا لیکن ہمارے ہاں مسئلہ یہاں نہیں رہا ہمارے ہاں یہ عالم ہے اور اچھی مسئلہ نہیں کرتا تو کہا جائے کہ ہم کی مسئلہ سننے好 hub ختم مزا ہاں لیکن اگر یہ تین افراد ہوں یہ تین افراد ہوں ایک عالم ہو اچھی مسئلہ کرتا ہو فساد بنانا سے بات کر سکتا ہو ایک عالم ہو اور مسئلہ بہت اچھی نہ کر سکتا ہو اور ایک جاہل ہو جو بہت اچھی مسئلہ کر سکتا ہو تو اگر یہ پہلا والا نہیں ہے یعنی جو عالم ہے اور فساد کے ساتھ گفتو کر سکتا ہے نہ ہو تو کہاں جانا چاہیے یہاں یا یہاں یہاں جانا چاہیے کہ جو عالم ہے لیکن فساد و غلاغت کے ساتھ گفتو کو نہیں کر سکتا لیکن کچھ تو بلائے گا اس کے پاس کسی صورت میں نہیں جانا چاہیے کیوں کہ جو خود کچھ نہیں رکھتا وہ آپ کو کیا دے گا لیکن ہمارے معاشرے میں اس طرح سے بھی نہیں چلا جا رہا جبکہ اس کے پاس تو آنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ یہ دین نہیں دے سکتا ہمارے ہاتھ یہ چل رہا ہے کہ جو مزاج کے مطابق اور چکلے اور الٹی سیدھی باتیں کریں اور چکھاریں کریں اس سے دین لینا ہے اس یقین کے بعد کہ اس کو مذہب حقہ اہل بیعت کی حصول بھی نہیں پتا اور خلو بھی نہیں پتا لیکن دین اسی سے لینا ہے اب آپ تصبر کریں کہ جو قوم سالوں ایڈوکیٹ ہوئی ہو ان ایڈوکیٹڈ افراد کے ذریعے سے کہ جنہیں مذہب حقہ شیعہ ایسنا شریع کے آلیف بیعت عاشنائی نہ ہو تو اس کے بعد یہی ہونا تھا جو ہو رہا ہے یہی ہونا تھا جو براہا ہے ارمین بے ممکن ہے کہ باز افراد شام جائیں ابھی بھی پہلے توجہ دلائیں جو بھی جائے تو بہت مختصر قسطوع کر رہے ہیں کہ جو مولا علی کے حلاف جنگ میں آیا تھا جنگ کے سفین میں تو بنو عمیہ نے جتنا ظلم کیا تھا جب بنو عباس قابر میں آئی تھی تو انہوں نے آنے کے بعد بنو عمیہ کی سب قبریں خود کے ختم کر دیتا لہذا وہاں جا کے کسی بھی قبر کے بارے میں تصور کرنا کہ یہ خلانے اس شخص کی ہے ایسا کچھ نہیں ہے وہ سب قبریں ختم ہو چکی ہیں بنو عباس ان کو سب ختم کر چکی ہے لہذا کوئی ایسا ظلم نہ کرے کہ مہاں جا جا کے اس قبر کو زندہ کریں اور بنائیں کیونکہ دشمن تو چاہتا ہے یہی ہے کہ مقومت بنے اور ذری لگے لہذا ہمارے بہت بڑے جاہلوں کے تپتے ہیں ان برنگ لوگوں نے ہر وقت کیونکہ جاہل ہیں وہ ظلم کر رہے ہیں اس وقت مذہب احرِ بیلد کے اوپر یہ جاہل قسم کے افراد کہ جو ظلم باہر سے نہیں تھے اب آپ تصبر کریں کہ یہ انحراب کا سلسلہ چلا پچاس سال کے قریب بعد رسول اللہ انہی نظریات پر مختلف ریویٹس ہوتی رہی نظریات ہوتے رہے کام خراب ہوتے رہے کتنا انحراب ہو گیا ہوگا کہ رسول اللہ کی نباسیوں کو شہر با شہر فرائے گا اور یہی وہ انحراب تھا یہی وہ نظریاتی جنگ تھی جس کے لئے امام حسین مدیرہ سے نکلے اور واضح ارشاد فرمایا کہ میں اکڑ تکبر فساد یا ظلم کے لئے نہیں بلکہ اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لئے نکلے ہوگی اب یہاں پر امام حسین کے حدث کو اگر لیمیٹڈ کر دیا جائے تو ہوئی مناسب نہیں ہے کچھ کہتے ہیں یہ ہماری بخشش کے لئے نکلے نہیں بخشش کے لئے نکلے نہیں دین کے لئے نکلے ہوگی یہ بخشش خالہ نظریہ خالی طرح عیسائیوں کا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے قرمان کیا ہمارے گناہوں سے ہمیں نجات دلانے کے لئے یہ خالصتہ عیسائی نظریہ ہے آئمہ نے اپنے آپ کو قرمان امت کے بناگاروں کے لئے نہیں کیا قطن نہیں کیا وہ مقام شفاق الگ چیف رکھتے ہیں امام کا حد اختار طلب اسراء امت جدی رسول اللہ کیا پہ حراف ہو گیا تا نرام ختم کرنا دین کو بچانا کیا حتیٰ بات ابہ کہا جاتا ہے جی امام نے نماز کے لئے نہیں کیا سنگے نے کوئی سوشیر ہو جائے کہ جی مولانا رجل نماز کو کم کر دیا نہیں نماز دین کا ایک ستون ہے امام کا حد ایک بہت بڑا حدف تھا بغا تھی دین کی اور دین کے انحراب کو ختم کرنا تھا کیونکہ تمام عدیان جب بھی ختم ہوتے ہیں وہ مکمل نہیں ختم ہوتے یاد رکھیں خود اس میں ایک بڑا ایک میاں موضوع ہے کیا عدیان پورے پورے ختم ہو جاتے ہیں آپ کی حیر میں یعنی یہودی پورے پورے محرف ہو گئے سوپیسل یسائی پورے پورے محرف ہو گئے ہندو پورے پورے محرف ہو گئے بہت سانے ہیں اور دو کی مثال رکھیں یہودی یسائی پورے محرف ہو گئے سب سے قریب تمام عدیان مسلمانوں سے کون ہے یسائی اور کون ہے یہودی اور اگر صحیح بات کی جائے تو کہا جائے کہ بعض چیزوں میں سائی بعض چیزوں میں یہودی بعض چیزوں میں سائی دور ہیں بعض چیزوں میں یہودی دور ہیں بعض چیزوں میں ہیسائی قریب اور بعض چیزوں میں یہودی quibe مثال کے دور پر شريعت کے موضوع میں کون قریب ہے ہم سے یہودی قریب ہے وجہ کیا ہے ہضرات حیثہ کے بعد پولس نے وہی کام کیا جو ہمارے سوفی اور بلد کر رہے ہیں یہ صوفیوں کے بارے میں میں نظریہ کلیر رکھیں بعض لوگوں کو بڑا تاجبہ آپ صوفیوں کو اچھا نہیں سمجھتے ہم نے کہا نا کلیر کر دیتے ہیں اگر ایسا صوفی ہے صحیح ہے ایسا صوفی ہے تو قدم دین سے خارج ہے اگر صوفیت کے معنی ہیں اللہ کی معرفت تو صحیح ہے اگر صوفیت کے معنی یہ ہے جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم شریعت کو نہیں مانتے طریقہ کو مانتے تو کہا جائے گا ہمارا گانہ جو میں انفارم کرنا جو شریعت کو نہیں مانے گا حضرت عاظم سے لیکے حضرت خاتم کی تو کافر ہو جائے گا آپ چاہے وہ عام مسلمانوں میں صوفیت کی صورت میں یہ نظریہ رکھے کہ شریعت کو نہیں مانتے وہ صوفی کی بات ہو رہی ہے ہر صوفی کی بات نہیں ہو رہی ہے کون سے صوفی کی جو شریعت کی جڑک کو کٹ رہی ہے وہی نظریہ اقتصاب سے ہمارے بعض بلکوں کے ذریعے سے آیا اور تدریجہ نہیں پھیلانے کوشش کی گئے کہ ہمارے کی ضرورت نہیں ہے نماز کی ضرورت نہیں ہے اس کی ضرورت نہیں ہے اس کی ضرورت نہیں ہے یہ سارے مقام تھے کہ جو حضرت عیسیٰ کے بعد انجام دیئے کس نے پالز جس کو کہا جاتا ہے سینڈ پالز یہ سارے کام اس نے کی زندہ کی دوبھر کر دی اس نے مبلغین کی نظریہ بات کر کے رکھ دیئے پھر انکل وہی کیفیت کر دی جو آجا بات سے کہا لوگوں میں دیکھتے ہیں جی نماز کی ضرورت نہیں ہے نئے نئے نظریہات ہیں جی عزداری کا نماز تو کہا جائے گا امام عزام العطین کی صیرت پر ہمیں چلنا چاہئے گے بہترین عزدار بھی ہونا چاہئے گے بہترین نبالت پوزار بھی ہونا چاہئے گا نئے نئے موضوعات پبلک پہ ڈالتی ہیں ملنگوں نے کیا کہ جی اہل پیت مور ہے یا بشر رفائی مور ہے اور بشر بھی ہیں کونے چیز ہیں یہ کونسی بات ہے یہ ایک کیوں کر رہا چاہ رہے ہونا بلاخر انسان تھے سر گھٹا امام عزام کا تم نکلا کے لئے نکلا پیاس لکتی تھی نہیں لکتی تھی کربلا میں سب کو بلاخر انسان تھے چکر آئی کہ نہیں آئے پتہ نہ ایک وقت آئے امام عزام سمجھ نہیں پا انسان تھے لیکن ساتھ میں کیا تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہدایت خلور تھے اس عالم نئول کی صورت میں سے بلکل یہی معاملہ خراب کیا تھا ایک زمانے میں عدیان میں بہت بڑا رخنا ڈالا تھا بہت سارے لوگوں نے اور اس کے بعد بہت ساری چیزوں کے لئے کیا تھا یہ بلکل ایک الانت موضوع ہو جائے گا عرستو نے خجمت انجام دی تھی اور بعض اگر ہمارے اقوال ہیں کہ وہ خود ایک دیندار آجمی تھا انبیاء کے شاگردوں میں صدا حتیٰ باس کا احتمال مونکہ میں ہے کہ شاید وہ نبی تو شاید یا انبیاء کے خاص افراد میں صدا کیونکہ اس نے اس مغالتے وہ ختم کیا بلکل یہی کیفیت ساری نے کی بلکل یہی کیفیت پاول سے نے کی بلکل یہی کیفیت ہمارے عمل کر رہے ہیں اجھا دیا ایسا اب آپ تصور کریں کہ چھوٹے چھوٹے ایک ایک جملے میں کتنے کتنے ناز صوبے ہوتے ہیں یہی بلکل کیفیت تھی عباد رسول اللہ اہل بیعت کے خلاف محاص بنا اور اہل بیعت کے مقام کو چھوٹلایا گیا اہل بیعت کی تعریف کی گئی باز زگا لیکن ان کے مقام کو چھوٹلایا گیا اور باز زگا اہل بیعت سے کھل کے دشمنی کی گئی لیکن دونوں صورتوں میں جو اہل بیعت کا خاص مقام تھا مقام بلائے تو اس کا انٹر کیا گیا لہذا باز آج بھی کہتے ہیں کہ ہم اہل بیعت کو مانتے ہیں کہ جائے کہ مانتے ہو ہاں مانتے ہیں فضائل ملیں گے آپ کو ناتیں ملیں گے آپ کو میں تو غلام اپنجتن کا استثم بھی لیکن کہا جائے گا اہل بیعت بہت افضل تھے بہت افضل تھے علم میں سب سے آگئے تھے سب سے آگئے تھے دین ان سے کیوں نہیں لیا دین کیوں نہیں لیا آج سے میں اہل بیعت کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس لیے موتقہ فرمایا تھا اور امامت کے سلسلے کو جاری کیا تھا کہ ان سے دین لینا ہے فضائل کے بعد اگلا ملحلہ دین لینا ہے سوال کیا جائے غیر بیعت کو مانتے ہیں دین کیوں نہیں لیا ان سے انسان نماز پڑے اور نماز میں سلوات پڑے اور یہ جانتا ہو کہ جب تک آل رسول کے سلوات نہ ہو اس وقت تک نماز نہیں ہو سکتی تو کبھی تو وہ یہ سوچتا کہ جن پر سلوات بھیجے نماز نہیں ہو سکتی ان سے میں نماز کے مسائل کو نہ پوچھتا اب یہ مرائل ہے خراب سے خراب ہوتے گئے ابیاء کے دور میں اب آپ اگر اس طرح سے بالکل ذہن میں رکھ کے قرآن پڑھیں گے تو آپ کے محسوس ہوگا کہ جتنی باتیں ہو رہی ہیں سامری کے بارے میں وہ پورا ایک انحرافی گولا چلتا ہے اور پھر جب امیاء کے دور میں کہا جاتا ہے وَقَالَ الْمَلَعُوا مَلَعُوا کیا مانا وہ زمانے کے بڑے لوگ مالدان لوگ اور سیاستان لوگ اور پاورفول لوگ پھر جب آپ اس آیت کو دیکھیں گے کہ اس زمانے کے جو الْمَلَعُوا آپ کہیں گے اچھ آپ یہ جو پاورفول لوگ تھے ان میں کچھ وہ تھے منارس قسم کے علماء کچھ اس میں وہ تھے جو دین چلا بیچ رہے تھے کچھ اس میں وہ تھے جو حق جانتے تھے جھٹلاتے تھے کچھ اس میں وہ تھے جو بادشاہ کے ساتھ تھے کچھ اس میں وہ تھے جو پپلے کے نظریات سے کھل رہے تھے ایک جانے بے کے نبی اور دوسری جانے کے پورا باز آ رہا ہے حارون ہے البتہ وہ زندگی میں دنیا سے چلے گئے تھے اور بعد میں جناب یوشا پھر نون ہے اور دوسری جانے ان کی مسلومیت تھے ایک جانے حضرت عیسیٰ ہیں اور ان کے حواری ہیں اور ان کی مسلومیت تھے دوسری جانے پالس کی خبازتیں ہیں تو اگلے پرلے میں نظر آئے گا ایک جانے مولا امیر المؤمنین ہیں اور دوسری جانے ان کے اردگیر ان کی مخالفت پہ کمر بستا ہے شیعاتین کا ایک گروہ اب یہ نظریات یہاں تک پہن گئے کہ خون جائے گا امام حسین کا تو شقیق انحراف ختم ہو جائے گا کیا دور آگیا ایک دور ایسا آگیا کہ یزید جیسا آدمی بن گیا کون خلیفت الرسول امیر المؤمنین وارث رسول اللہ خلیفت الرسول خلیفت المسلمین امیر المؤمنین ایک باسق و فاجر حسانی و شرابی اور بندر و کتوں سے کھیلنے والا ڈاڑی موننے والا ریشن پہننے والا اور بغیر جلم کے مسلمانوں کو قدل کرنے والا یہ بن گیا وہ کیا بن گیا امیر المؤمنین اور ڈیمانڈ کرتا ہے امام حسین سے کہ میری بیعت کرو امام حسین کے لئے فقط دو راستے ہیں یا بیعت کریں اور دین ہمیشہ کے لئے اس کا غلام بن جائے اور قیامت تک لوگ یہ کہیں کہ حسین بن علی نے یزید کی بیعت کی تھی پس یزید حق تھا اور جو یزید نے کہا وہ دین ہو گیا کیونکہ امام حسین نے بیعت کر لی اگر امام حسین بیعت کرتے تو دین کی یہ گل بنتی امام حسین نے بیعت نہیں کی امام حسین نے اپنی جان دے دی اور آج یہ زکر امام حسین کا اسی لئے ہے بعض اصحاب نے بھی یہ جواب دیا اور حضرت آیات اللہ عظم عبداللہ شرازی سے جب ہمیں کسی نے سوال کیا کہ آپ اتنا کیوں احتمام کرتے ہیں واقع کربرا کے لئے اتنا کیوں احتمام کرتے ہیں عزداری کے لئے تو انہوں نے ایک جواب دیا صرف اس لئے کڑتے ہیں جس طرح سے قدیل کو آپ نے بھلا دیا کہیں آشور کو نہ بھلا دیا کیا ہوا آشور میں اور کیا ہوا آشور کے بعد کوئی بھی تاریخ کی کتاب اٹھا کے دیکھ لے آشور میں نواز رسول کا سرطن سے جدہ ہوا نیزوں پہ بلند ہوا لیکن ان سے پہلے اصحاب کو بھی قتل کیا گیا تاریخ اسلام میں جو پہلا سر نیزے پہ بلند ہوا وہ سر تھا صحابی رسول اللہ کا صحابی مولا کے روح مومنین کا ایک کیامل ہجری میں حضرت عمر بن حماق خوضائی کا اسی حاقے میں شام نے یزید کے باپ نے انہیں قتل کروایا موسن سے سر چلا نیزے پہ تو دمشت تکایا یہ پہلا سر تھا تو باپ حسین کے سر کو تن سے جدہ کرنے کے لئے زمین ہمپار ہو رہی تھا تہلی خاتون جنہیں جیل میں ڈالا گیا عالم اسلام میں وہ آمنہ تھی انہی جناب عمر بن حماق خوضائی کی زوجہ تاریخ میں نقل ہوا ایک رات جب وہ جیل میں تھی انتہائی نہیں کو لاغر ہو چکی تھی نہ رات ماظرہ جب جیل میں تھی انتہائی نہیں کو لاغر ہو چکی تھی اور سخت قسم کی مشکلات ہوا ہی تو انہوں نے محسوس کیا کسی نے کچھ مارا ہے ان کے اوپر اور پھیکا ہے جب کافی انہوں نے جستجو کی اور دیکھا تو بدا چلا وہ سر تھا جناب عمر بن حماق خوضائی کا خوضائی کا یہ ہو رہا تھا عالم اسلام جناب عبوزر کو جلا وطن کیا گیا شام پھر بلائیا گیا تو حاگر شام جوسوت مدینہ میں تھے کون تھے یہ جاکہ دکھت کرنے کا تب لکھتے ہیں اسی دمشق کے بادشاہ کو جمولہ امیر المومنین سے تکرایا کہ عبوزر کو اون پر بھیجو اور انتہائی سخت فرد کے ساتھ بھیجو کہیں رکھ لے نہ تو اور سرکش اون پر بھیجو اور ٹانگوں کو جناب عبوزر کی آپس میں باندھیا گیا پیمار میں سرلالاپدین کی ٹانگیں باندھنے کے لیے اور ان پر سوار کر کے شہر پہ شہر پھرانے کے لیے راہ ہموار ہو رہی ہے حضرت عبوزر کے لیے تو جب نیرس کیا کہ واقعہ کربرا ایک دن کا نتیجہ نہیں یہ پچاس سال میں یہ محلے تہلے پھر سوال کیا جائے کہ یہ کیا ہوا ادھا کہ صحابیہ رسول کو تنہا ایک بیعبان میں چھوڑ دیا حتیٰ بیوی بھی دنیا سے چلی گئی اور آخر میں ایک بیٹی رہ گئی آج بات کی جاتی ہے کہ تنہا عورت جو ہے وہ حج پہ جائے کہ نہ جائے کبھی یہ سوال کرو کہ صحابیہ رسول کو ایک دو عورتوں کے ساتھ تنہا بیعبان میں چھوڑ دیا آپ جب یہ مدینہ پہنچے جناب عدنی کے بعد تو رانوں کا گوشت کر گئے یہ سبتاریت ہے تو پچاس سال کے بعد ایک دور آیا کہ امام حسین کا سر نوک نیزہ پہ بلند ہوا لیکن اتنے آرام سے نوک نیزہ پہ بلند نہیں ہوا امام حسین کی مظلومیت کے اگر جلوے دیکھنے تو جلووں میں سے ایک جلوہ یہ ہے کہ جب آخر وقت امام حسین جناب زینب کے پاس رخصت آخر کے لیے آئے رخصت آخر ایک سخترین مرحلہ تھا کیوں؟ کہ روایتوں میں نقل ہوا پہلا مرحلہ آیا کہ پانجہ دن میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے لیکن چار باقی تھے بعد میں جناب سیدہ دنیا سے رخصت ہوئی لیکن تین باقی تھے بعد میں مولاء امیر المومن دنیا سے گئے امام حسین امام حسین باقی تھے ایک وقت آیا کہ پچاس حجری میں امام حسین دنیا سے گئے پانجہ دن میں سے فقط ایک باقی رہ گئے روز آشور دس محرم روزِ آشور ایک سٹھ ہجری جنابِ زینب آخری فرد کو ودا کر رہا ہے اور سٹھ کی مظلومیت مظلومیت کا عالم یہ ہے کہ جنابِ زینب سے کہتے ہیں کہ مجھے قرآن لباس لا دو جنابِ زینب نے سوال کیا کہ بھئیہ قرآن لباس کو چاہیے مظلومیت امام حسین کے لئے اتنا کافی ہے ان حرابِ امت کے لئے اتنا کافی ہے کہ نوازہ لزور اس محام پر پہنچ جائے کہ وہ آخر وقت میں لباس ترد کرے جنابِ زینب نے سوال کیا کہ بھئیہ لباس کی کیا ضرورت پرانے لباس کی تو امام حسین نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اپنے اس لباس کو جگہ جگہ سے پھاڑوں اور ایک پرانے لباس پہنوں اور اسے بھی جگہ جگہ سے پھاڑ دوں کیونکہ یہ تشمن اگر میرے لباس بھی قابل ہوا کہ جس میں رحمت ہو سکے تو یہ لباس ملے جائیں گے اج رکم علاللہ مسائم امام حسین کیلئے تصور کافی ہے کہ آخر وقت میں ایک دھڑا ہوا لباس پہنا اور اپنے لباس کو بھی جگہ جگہ سے پھاڑ دیا لیکن امام حسین کا سر اس سے پہلے کہ نوکہ نیزہ پر بلند ہوتا تو امام کی نگاہوں میں وہ منظر بھی تھا وہ کون سا منظر وہ جانتے تھے کہ یہاں میرا سر نوکہ نیزہ پر بلند ہوگا وہاں میری پہنوں کی چادروں کو نوکہ نیزہ سے چھینہ جائے گا اج رکم علاللہ بعد رسول اللہ مسائم یہاں تک پہنچے کہ سر حسین نوکہ نیزہ پر بلند ہوا جناب سینب اور جناب امی قلصوب اور مولا امیر المومین کی اور باقی بیٹیوں کو کبھی حدیجہ بن علی کو کبھی رعیہ بن علی کو کبھی صفیہ بن علی کو کبھی آدمہ بن علی کو اور مولا امیر المومین کی زوجہ لیلہ بن مسعود بن خالد اور امام حسن کی ازواج امام حسین کی ازواج امام حسن کی بیٹیاں امام حسین کی بیٹیاں ان سب کو اور باقی اہل حرب کو اور اہل حرب کی عورتی گئے حسنیوں کو عزیر کر کے شہر میں شہر پھر آیا گیا یہ ہے واقعہ گربرا اگر اس کی یاد نہ منائی جائے تو آج بھی کچھ لوگ یدید کو رحمت اللہ کہنے کے لیے تیار ہیں لیکن یہ یا حسین کی ندائے ہیں کہ کبھی یدید کو آباد نہ ہونے دیں گی یہ یا حسین کی ندائے ہیں کہ کبھی رضی اللہ اس شخص کو نہ ہو رہے دیں گی کیونکہ یدید نے وہ جرم کیا کہ تاریخ میں کوئی یہ جرم نہ کر سکا آپ معاملوں ایک وقت آیا کہ جناب زینب نے امام حسین کو رخصت کو کر دیا لیکن جو چند قضم آگے پڑے تو جناب زینب نے ایک جملہ کہا یابنہ زہرہ مہلنہ اے ارزند زہرہ زرہ حسین کے قدموں کی ربطار تھم گئی آگے سوال کیا کہ مہل زینب کوئی کام ہے جناب زینب نے جواب دیا کہ جب میری ماں جنیہ سے جا رہی تھی مجھے مسئل نہیں تھی کہ جب حسین رخصت آخر کے لیے آئے تو میری جانب سے گھلے کا بوزہ لینا اے تمام مسائل پیان نہ کروں گا وقت دیکھ جانب سوال کے طور پر پیان کرو کہ اے ماں کا چہرہ حسین کی نکاؤں کے سامنے آیا ہوگا ماں کا جلوہ حسین کی نکاؤں کے سامنے نمودھار ہوا ہوگا اپنے آپ سے سوال کریں کونسا جلوہ یاد آیا ہوگا کہ جب ماں چکیاں پیستی تھی یا جب ماں کھانا کھلاتی تھی یا جب ماں جھولا جھولاتی تھی یا وہ منظر یاد آیا کہ جب ماں دیوار اور دروازے کے درویان اور جب ماں پہ تازیانہ پڑا اور جب باب مولا امیر المامنین کے گلے پہ رسی ڈھلی کربلا میں گریہ ہوا ہوگا جناب سیدہ پر ایک وقت آیا کہ ماں میں حسین رخصت ہو گئے آج جب مرحلہ آیا ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جناب سیرم کہے ایسا مرحلہ آیا کہ اپنے بھائی کا دیدار نہ کروائیں خیوے سے بہاں دکھنی ایک بلندی پہ پہنچی جو آج بھی کربلا میں دلہ زینبیہ کے نام سے ہے کبھی ادھر دیکھا کبھی ادھر دیکھا عجب منظر دیکھا کہ زلجرہ کی پوشت خالی عشقیہ کی بوجہ ہٹنے لگیں حسین کے سینے پہ شمر سوار ایک ہاتھ میں کون ہنجر اور دوسرے میں ریش مبارک یہ ہنجر چلنے لگا زینب نے ندا دی اے شمر بھی ہنجر کا چلا یہ باز کشن ختم نہ ہوئی زمینِ کربلا ہندے لگی ملائکہ نے ندا دی علاق و دلال حسین و بی کربلا علاق و بحر حسین و بی کربلا لیکن مسائب بھی ختم نہ ہوئے لوگِ نیزہ پہ سربلند ہوا یہاں مسائب ختم نہ ہوئے شمر نے ندا دی احرق و بیوت الظالمین الظالموں کے گھروں کو آگ رگا دو اب مسائب کا نیا سلسلہ زینب حسینی کی عالم میں کبھی چاز رہے چھنی کبھی خیدے چھنی